ہیلو دوستوں تو کیسے ہو آپ سبھی دوستوں جیسے کی پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا آئیو پیسی نومنکلیسر میں کاربن کے کاربن کے پراپرٹیز ٹھیک ہے دوستوں تو کاربن کے پراپرٹیز کے بعد میں آپ کو ایک تھیوری ہے ایک ہائپوٹسیس ہے اور ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ایک رول ہے میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں جس کا آپ نے مطلب تھامنیل میں ریکھ لیا ہوگا برجیلیس ہائپوٹسیس وائٹل فورس تھیوری ٹھیک ہے دوستوں تو ہمیں برجیلیس ہائپوٹسیس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اس برجیلیس ہائپوٹسیس کو وائٹل فورس تھیوری بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو وائٹل فورس تھیوری ہمیں کیا کہتی ہے تو برجیلیس جنہیں ہمیں کیا بتایا برجیلیس جنہیں ہمیں بتایا کی پہلے میں اس کو انگلیس میں بتایا دیتا ہوں پھر میں ہندی میں اس کو ڈسکرائب کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستوں اس کا explanation دوں گا ہندی میں according to him organic compounds can never be synthesized in lab are outside to the living cell تو دوستوں برجی لیزی کہتے ہیں کہ جو organic compounds ہوتے ہیں جو organic compounds ہوتے ہیں وہ جو synthesized ہوتے ہیں وہ lab میں نہیں ہو سکتے مطلب وہ naturally ہی اپایا جاتے ہیں وہ کبھی lab میں یا پھر living cell کے باہر جیسا کہ بیلو جی میں آپ living cell بھی جانتے ہوں گے تو living cell کے باہر وہ کبھی بھی synthesized نہیں کیا جا سکتے کبھی بھی بنائے نہیں جا سکتے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا برجی لیزی یہی کہتے ہیں جو organic compounds ہیں جو کاربن کے compounds ہیں جتنے بھی organic compounds ہیں آپ کوئی بھی compounds کہہ سکتے ہیں وہ lab میں نہیں بنایا جا سکتا تو یہ ان کا برجی لیزی ہائپو تھسس تو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بعد انہوں نے ان کے ایک سس سے تھے ان کے ایک سس سے تھے انہوں نے بھی ایک تھیوری دیا اسی بیس پر کہ وہ lab میں بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں تو اس کے بعد میں میں نیکسٹ ویڈیو میں باتیں کروں گا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائے ہن